موسیمی نور اور پیپلز پارٹی دونوں کو نہیں چننیں گے ابھی تک ہمارا کوئی احسا ارادہ نہیں میکسیم اگر ہوا اور ہم ایمکیوم کے ساتھ ایمکیوم کے ساتھ ایمکیوم سے اتحاد ہو سکتا ہے لیکن وہ بات کی بات ہے عوام نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ پی پی یا نور لیگ سے اتحاد کریں ایمکیوم سے اتحاد ہو سکتا ہے لیکن یہ بات کی باتیں ہیں آپوزیشن میں بھی بیٹھے تاف ٹائم دیں گے اس دیفعہ نہیں دیں گے پہلے درست نتائج تو جاری کیا جائیں فارم پینٹالیس کے مطابق ہماری اکثریت ہے وفاق میں تنہا بھی حکومت بنا سکتے ہیں الیکشن ریزرلٹ کے نوٹفیکیشن میں دس دن لگیں گے پی ٹی آئی رہمہ بیریشتہ گوھر علی خان کی آوائی نیوز و گفتگوک کا ہماری نتائج تبدیل کے گئے ہیں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوہستان کے نتائج جا گئے اور لاہور کے نہیں آئے کہ ایپی میں ہماری دو تہائی اکثریت ہے فائنل نتائج ملنے کے بعد ہی مقصود نشستے لیں گے ہمارے تمام امیدوار پارٹی سے وفادار ہیں جو لوگ چھوڑ گئے الیکشن میں سب نے ان کا حال دیکھ لیا اندخابی نتائج مبینہ تبدیلی کے خلاف پی ٹی آئی نے آج ملک بھر میں پورام احتجاز کی کال دے دی جس جماعت کے پاس اکثریت ہو حکومت بنانا اس کا حق بنتا ہے ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی بلاول بھوٹو زرداری نوازے کر دیا یا وینیوں سے گفتگو میں کہا الیکشن کے مقمل نتائج کا انتظار ہے ابھی کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا نون لیگ یا پی ٹی آئی سے بات کرنے کا نتائج آنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں میں وزرعظم کے لیے پیپس پارٹی کا نامزد امیدوار فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے ہم نے سی سی کا اشلاس بلانا ہوگا نون لیگ قیادہ سے ملقات ہوگی یا نہیں یہ بتانے کے پوزیشن میں نہیں معظمی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بھی ڈائلوگ کامیاب نہیں رہا اس کے بعد نتیجہ بدل گیا پی ٹی آئی ہمائی تی آفٹر آزاد ارکان کے قوم اساملی میں سب سے بڑا گروپ پچانوے نشستوں کے ساتھ پرے نمبر پر نون لیگ اٹھتر ارکان کے ساتھ دوسرے اور بی پی چوبن کے ساتھ تیسرے نمبر پر تحریک انصاف نے حکومت سازی کی حکمت عملی پر مشاورت شروع کر دی ارکانی قوم اساملی سے روابط کے ذمہ داری بیریسٹر امیر نیازی کے سفوت اٹھتر نشستوں والی نون لیگ بھی حکومت سازی کی کوشش میں لگ گئی نون لیگ اور پی پی میں ایک دن میں تین رافتے آصف علی زرداری اور نواز شریف کے ملاقات ملتوی آج ملنے کا امکان ہے امکیم کا وفد لیگی قیادت سے ملاقات کے لیے لہور پہنچ گیا بلاول بھٹو لہور سے اسلام آباد پہنچ گئے آج اہم ملاقاتیں کریں گے آصف سرداری اور شہباز شریف میں جمعے کی رات کیا باتیں ہوئیں تفصیلات سامنے آگئیں ذرا نے بتایا ملاقات نگرہ مزرالہ پنجاب حسن نکوی کی گھر پی شہباز شریف نے شکوا کیا پیپس پارٹی نے الیکشن مہم میں ہم پر بیجا تنقید کی آصف زرداری نے کہا وہ الیکشن مہم کا حصہ تھا آب ہی پیپس پارٹی پر تنقید کرتے رہے اب حکومت سازی کی معاملات ہے کریں سابق صدر نے کہا جھمری استحکام کے لیے مل کر فارمولہ تحکینا حکام شہباز شریف نے انہم آز شریف سے مشاورت کے لیے وقت مانگا آصف زرداری نے کہا ہم اپنی جماعت سے مشاورت کرتے ہیں آپ بھی کر لیں دونے جماعتیں مشاورت کے بعد بات چیت آگے بنائیں گے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کر رہا ہوں یہ سیٹ توفت اندھ پاکستان مسلم لیگ نون کو پیش کرتا ہوں مسلم لیگ نون میں جوائنٹ کر رہا ہوں پانچ سری صاحب کا نواز سری صاحب کا بہت دیف سے مشکور ہوں قومی اسملی کا الیکشن جیتنے والے چار ارزاد امید با نون لیگ میں شامل انہے چوبن راوٹ پنڈی سے منتخب بیریسٹر اکیل نے ویڈیو بیان میں کہا نشست نواز شریف کی امانت تھی توفت ان پارٹی کو دے رہا ہوں انہے ارتالیس سامبہ سے منتخب راجہ خورم نواز نے کہا نون لیگ اور آئی پی پی کا ہیمائی تیاف تو امید بار تھا باقاعدہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں انہے ایک سو نوازی راجنپور سے منتخب سردار شمشیر خان مزاری کہتے ہیں ریاست کے ساتھ ہوں اس لیے نون لیگ میں شامل ہوا انہے دوستو تریپن سے میاں خان بکٹی بھی نون لیگ کو پیارے ہو گئے ٹکنالوجی کا جو استعمال ہے مسلم لیگ نون اس میں ابھی اس طرح اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے ان کی جو سوشل میڈیا مشین ہے وہ آج کی نہیں وہ بہت سالوں سے ہم سے بہتر ہے یہ دوزار ٹوپس کا غالباً پاکستان کا پہلا سوشل میڈیا الیکشن تھا پیچے کے ہمائی تیافتہ امیدواروں کی کامیابی سرپرائز ہے یہ پاکستان کے تاریخ کا پہلا سوشل میڈیا الیکشن تھا نئے ووٹرس دا کمنیکیشن یقیناً چیلنج ہے ویچائک کی سوشل میڈیا مشین ہم سے بہتر ہیں یہ رہنما خورم دستقیب کی ای آوائی نیو سیٹ اپلو کہا پنجاب سے متعلق فیصلہ مرکز کے فیصلے کے بعد ہوگا وزار ترزمہ کے لیے پارٹی نواز شریف پر متفق ہے شریف خاندان کے تمام امیدواروں کی جیت چیلنج نواز شریف کی کامجابی پر ڈاکٹر یاسمن راشد لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئیں ازاد امیدوار شہزاد پاروک نے اینے ایک سو انیس سے مریم نواز کی کامجابی کے خلاف درخواستے دے دی اینے ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز اور پی پی ایک سو چونسر سے شہباز شریف کی کامجابی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواستے عثمان ڈارکی والدہ خواجہ آسیف کی کامجابی کے خلاف میدان میں آگئیں عطا تڑھر علیم خان گیلانی رضا ریاض پیرزادہ کی جیت بھی چیلنج شریف جاہین راجب اشارت حلیم آدر شیخ بھی ناکامی کے خلاف عدالت پہنچ گئے ایمکیم کے سربراہ خالد مقبول کی کامجابی بھی چیلنج کر دی گئی کراچی میں انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی پیچھے ہے کہ ہماری تیافت امیدواروں کا قانونی کاروائی کا فیصلہ جبران ناصر کے سربراہی میں آرچکنی وکلا کی قانونی ٹیم کیسز دائر کرے گی بیس ازائد امیدواروں کی وکلا سے ملقات قانون ٹیم بغیر کیس کے پیچھے ہماری تیافت امیدواروں کی مقدمات لڑے گی امیدواروں نے تمام حلقوں سے قوم پینٹالیس اور دیگر ثبوت وکلا کو فرام کر دیا تین سطری ایک ترامیم کا وہ ایپ یہی مطالبہ ہے یہی معاہدہ ہے تو بیٹھ کے بات کریں گے ہم ساتھ دے سکتے ہیں آپ کا دیکھیں اگر ہمارے ووٹوں سے حکومت بننی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہئے کیابنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہئے جو تین ترامیم پر ہمارا ساتھ دے گا اس کے ساتھ تعاون کریں گے امکیم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پیپلز پارٹیس سے جو معاہدہ ہوئے تھے ان پر عمل نہیں ہوا پی ٹی آئیو اور امکیم کا ساتھ چلنا خواب ہو سکتا ہے مسلمنی نے کراچی کو وقت نہیں دیا ورنہ ایک دو نشستیں جھیت سکتے تھے امکیم آج جوہم میں تشکر منائے گی جنرہ گراؤن عزیز آباق میں تحییر آریا مکمل پیپلز پارٹیس سندھ میں لگتا چوتی بار حکومت بنائے گی ایک سو نتیس میں سے چرا سے نشستیں جیت لیں مرادل شاہ کا کہنا ہے وزرالہ سندھ کون ہوگا سے اسی فیصلہ کرے گی کراچی سے امکیم کی اتنے نشستیں نکالنا سرپرائز ہے پی پی کو آٹھ سے بارلہ نشستوں کی توقع تھی کراچی میں جو نشستیں ہارے ہیں انہیں دیکھنا ہوگا بلدیاتی دخابات کے لیے امکیم کا کہنا تھا ہمارے پاس پولنگ ایجنٹ تک نہیں ہیں اس لیے ان کی جیت پر حیران ہوں ہمیں امکیم کی کوئی زبط نہیں بھی پاک کے سطح پر الگ بات سکتے ہیں انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کے خدمت کا ذریعہ ہیں عوام نے آئین پر مشترکہ اعتماد ظاہر کیا سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی ایک بختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں قوم کو انتشار پولرائزیشن کی سیاسی سے آگے بڑھنے کے لیے مستحق امہاتوں اور شفاہ بک شرابتے کی ضرورت ہے آرمی چیف جنرل سعیدہ سمونی کی الیکشن کی کامجابی ناکات پر قوم نگرا حکومت الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کامجابی ناکو مالک باق کہا پولرائزیشن اور انتشار پچیس کروڑ عبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے موزو نہیں سیاسی قیادت اور کارکنوں کو ذاتی مفادات سے بالا ہو کر حکومت عوامی خدمت کی کوششوں کو ہم اہم کرنا چاہیے آج الیکٹرونک روٹنگ مشین ہوتی تو میرا پیارا پاکستان اس پہران سے بچ جاتا صدر مملک کا ڈاکٹر آریف الوی کہتے ہیں ہر امیدوار کا نتیجہ پول ہونی کے پانچ منٹ کے اندر دستیاب ہوتا اور پرنٹ بھی ہو جاتا ہماری یہ جیدو جہے جس کے لیے ایوان سیدن میں پچاس ازائید میٹنگز ہوئی ناکام کی گئے پولنگ سیشن پر شفافیت قائم رہی آرو آفیس میں شفافیت پر سمجھو ہوتا ہوا آرو آفیس میں مبسرین کو جانے نہیں دیا گیا سولہ لاکھ والی پیپرز مصرد ہوئے پچیس سلکوں میں مصرد ووٹر کا مارجن جھیت کے مارجن سے زیادہ تھا پیفن نے ابتدائی مشاہدہ ریپورٹ جاری کر دی لکھا ملک بھر میں چرن آؤٹ اٹھالیس فیصد رہا ایک اندازت مطابق چھے کروڑ ووٹرز نے حقے رائے دہی استعمال کیا گیا ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے سلامباد، رابلپنڈی، چترال، سوات، مہنسیرہ، مردان، بنو اور گردو نمامی جھٹکے کسی نقصان کے اطلاع نہیں ریکٹر سکیل پر شدت چار آشار ینو ریکارڈ کی کرچے میں دو کروڑ روپے مالیت کی موبائل فون لوٹ لے گئے کوریہ کمپنی کی وین صدر سے موبائل فون لے کرنے کی ملسلہ ملسیمان نے پیروسہ باتھانے کی حدود میں سائٹ مارک وین رکھی اور ڈرائیور سمیت اقوا کر کے لے گئے پولیس نے ٹرکٹر کی مدد سے وین کا سوراک لگایا خالی وین پر سا ٹاور کی قریب لاوار اس حالت میں پائی گئی دیر اسمائل خان کی علاقے میں پولیس موبائل پر دشت کرتوں کا حملہ ایڈیشنل ایسے چھو دین محمد شہرانی شہید ہوگی مقابلے کے دوران تین دشت کردھلاک ہوگی پشاور میں کرکٹ میس کے دوران جھگڑے میں گولیاں چل گئیں دو افراد جامباک چھے زخمی لاشیں اور زخمی ہاسپیٹر منتقل پولیس نے مقدمہ درج کر لیا جھگڑا خٹوپل کو علاقے میں ہوا غزہ میں فلسطینوں کے قتل عام نہ رکھ سکا دیشتگر سہونی نے رفا بورڈر پر بمبر سائے خانیونس اور غزہ میں ہاسپیٹر پاناکزین کیمپس پر حملے چاری غزہ 24 کھنٹوں میں مزید 117 فلسطینی شہید عامل ہاسپیٹر کے عملے کے آٹھ افراد گھرافتار کے لیا گیا رفا کے سیف زون میں بھی بمباری اسرائیلی پارلیمنٹ کے سپیکر کی ڈھٹائی سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز سے جنگمندی سے متعلق میٹنگ کرنے سے انکار کر دیا مغربی کنارے میں اسرائیلی جہاریت کے خلاف احتجار شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 28,000 64 ہو گئی 68,000 کے قریب زخمی ہیں فلسطین پوٹبال ٹیم کا جنبی افریقہ پہنچنے پر شاندار استقاب کیپ ٹاؤن کا ائرپورٹ فری فلسطین کے ناروں سے گنج اٹھا پرستانوں کی خوشی دیدگی کھلالیوں کو گلے لگایا تصویریں بنوائیں نمائش مقابلے کل سے 18 فروری تکھیلے جائیں گے تینیس سٹار اسامو الحق پاکستان تینیس پیڈویشن کے اصلادر منتخب اسامو الحق توریشی نے آٹھ فکٹ لیے ان کے مدد مقابل اصغر نواز پندرہ میں سے ساتھ فکٹ لے سکے ایس پیل پی ایس ال سیزن نائن کے لیے کراجی کی شیروں کی شہر قائد آمد کا سلسلہ شروع فاس بولر حسن علی نے ہوتیل میں ریپورٹ کر دیا کپتان شان مسود اور انور علی پہلے سے کراچے میں موجود ہیٹ کوچ فیل سیمنس پیر کو پہنچیں گے اینکس کے غیر ملک کی سٹارز چودہ فروری کو ملتان میں سکارٹ جوائن کریں گے ٹرافی کے رونمائی منگل کو لہور میں ہوگی میگا ایونٹ سترہ فروری سے شروع ہوگا کھل کر کھیل پیارے کب تک جھرے گا پی ایس ال کے سوشل میچھی آپ سیزن نائن کے آفیشل انتم کا ٹریز جاری کر دیا گیا ترانہ جلد ریلیس کیا جائے گا جوان ارادوں کے آگے عمر رکابت نہیں دوہ ہمیں جاری ورلڈ چیمپنشپ میں سو سال کرانی ایتلیت کا کارنامہ پول میں زبردست ٹائف لگا کر سپیشل میٹل کے حق دار دھرے آنسو چلک پڑے ازغری کو انیس سو اکیامن میں پہلے ایش این گیمز میں شاندی اور کان سے کتمگا جیتنے کا عزاز حاصل ہے کتری ٹیم ایش این کا فوٹبال کے ٹائٹل کی دفاع میں کامجاب فائنل میں اردن کو ایک کے مقابلے میں تین بول سے شکست میسوان ٹیم کے جانب سے اکرم حفیف نے پلینٹی پر شاندار ہیٹرک سکول کی کامجابی پر بھرپونٹ جشن منایا کمشیر زنی بیمثال نیزہ بازی لا جباب تائی چین کے پن میں بھی غمال نئے چینی سال پر خاتون کنگ فو ماسٹر کے شاندار پرفارمنس ماشال آرٹس موس کا حیرت انگیز مظہرہ دیکھنے والے داب دی بغیر نہ رہ سکے اور باقیوں کی خلاف آپریشن میں سپیشل فورسیز کی ٹیم مشکلات کے شکار جون آپریشن میں مشین کے کمانڈ سنبھالی فالی ووڈ ایکشن فلم لینڈ آف ویٹ کا دوسرا ٹویلر چاہ کیا آسکر وینر رسل کروز سولہ فیبرری کو دھوم مچانے آ رہا ہے